پاکستانی ریاکشن چینل آج ہم جس ویڈیو پہ ریاکشن کرنے جائے وہ ہے ٹاپ ٹین ریچس ٹیمپلز انڈیا اور یہ ہے ٹاپ ٹین ہندی چینل کی تو اگر آپ کو اوریجنل ویڈیو دیکھ رہے ہیں لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں دے ہوگا اور اگر ہم نے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ریک ہے تو پریز ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یا آپ کے لئے پر ہماری دو خوص لفظ آئیس سے اور اگر آپ نے یہ سبسکرائب نہ کیا 90% لوگ ہمیں سبسکرائب نہیں کریں اگر آپ نے یہ سبسکرائب نہ کیا تو پھر ایسی زبردست ویڈیو سے آپ محروم ہو جائیں تو پریز سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تو چلتے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپ ٹین جو ٹیمپلز انڈیا ہے یہ رچسٹ ہے تو دیکھتے ہیں اس بارے میں اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا رچ ہے تو چلیے بینہ ٹائم بیس کی ہو رہی ہے اگر آپ کو شروع کرنا ہے ٹاپ ٹین رچسٹ ٹیمپلز آف انڈیا بھارت، دھرم، سانسکرٹی، کلا، اتحاز اور ریتی ریوازوں کا دیش ہے یہ بھومی ہمیشہ سے ہی سادھو سنتوں اور مہان آتماوں سے سسجد رہی ہے یہاں کے راجاؤں نے اس بھومی کے کونے کونے میں اپنے سمیں کی کلا کے عدبت نمو نے پیش کیے ہیں بھارت دیش کے لوگ دھرم میں اٹوٹ آستہ رکھتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہم اپنے آرادھے کے لیے سروسو نیوچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو دوستو چلیے جانتے ہیں بھارت کے دس سب سے امیر مندروں کے بارے میں دس، سومناتھ مندر گجرات گجرات کے سوراشتر میں بنا یہ مندر بارہ جیوتر لنگو میں سے ایک ہے یہ چالک کے ستھاپت تکلا کا بہترین نمونا ہے اس مندر کی بہت سی کلاکرتیاں ساکرتیاں ویدیشی آکرمنکاریوں نے توڑ دیئے تھے اس مندر کے اتحاس میں ساتھ بار پنہ نرمان کیا گیا ہے یہاں کا شکھر قریب پندرہ میٹر اونچہ ہے یہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر سال یہ مندر تیس سے پہنٹیس کروڑ رپے کی کمائی کرتا ہے 9. صدھی ونائک مندر ممبئ اب اس مندر کو تو کوئی پرچائی کی ضرورت ہی نہیں ممبئی کا صدھی ونائک مندر بہت پرسد ہے اور یہاں ہر دن پچیس ہزار سے لے کر دو لاکھ لوگ تک آتے ہیں یہاں ویراجمان بھگوان گانیش کی مورتی دو سو سال پرانی ہے اور اس کے اوپر کا گمبت قریب چار کلو سونے سے سجا ہوا ہے یہاں دیش ودیش کے سیلیبرٹیز روز ہی آتے رہتے ہیں اس نے یہاں آپ کو سرکشہ کے کڑے انتظام ہمیشہ ملیں گے اس مندر کی سالانہ کمائی ایک سو پچیس سے ڈیڑھ سو کروڑ کے قریب ہے سبری مالا مندر کے تو کونے کونے میں دھرم بستا ہے یہ مندر ایک تین ہزار فیٹ اونچے پروت پر ہے اور یہاں بھگوان ایپن کے بھکت بڑی سنخیہ میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مندر میں اتنا دان کیا جاتا ہے کہ یہاں آپ لوگ نہیں بلکہ روبوٹ کام کرنے والے ہیں یہاں ہر سال قریب پندرہ کلو سونا اور ڈیڑھ سو کروڑ کے قریب دان آتا ہے ویسے سبری مالا مندر کی ایک وشیشتہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا اور اسی کو لے کر حال ہی میں کافی ویواد بھی ہوا تھا ساتھ گولڈن ٹیمپل امریت سر امریت سر کا سبرن مندر دنیا کے سب سے پرسیدھ تیرث ستھلوں میں گنا جاپا ہے اور سکھ دواروں کے لوگوں کے لیے تو یہ خاص بہت برکتا ہی ہے اس مندر کی سالانہ کمائی کتنی ہیں اس کو گپت ہی رکھا گیا ہے لیکن اس مندر کا سونے کا شکھر اور اس پر چڑی سونے کی پر اس کی سمردھی کا اوتر اپنے آپ دے دیتی ہے یہاں ہر روز قریب پچاس ہزار لوگ آتے ہیں اور یہاں آنے والے شردھالووں کو ہر دن تین بار بھوجن کرائی جاتا ہے وہ بھی مفت ویسے اگر آپ رات کے سمیہیں چاہتے ہیں تو سونے اور چاندی سے چمکتا یہ مندر الگ الگ رنگوں کی لائٹس کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے چھے جگننات مندر پوری پوری کا جگننات مندر بھارت کے سب سے پرانے وشنو مندروں میں گنا جاتا ہے اور یہاں ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھیا میں بھکتگان آتے ہیں خاص طور سے سالانہ نکلنے والی رتھیاترہ کے دوران تو یہاں آنے والے لوگوں کی گنتی کرنا بے مانی ہے اس مندر کی خوبصورتی اور شلپ کلا دیکھنے یوکی ہے یہاں صرف بھگوان جگننات کی مورتی ہی دو سو نو کلو سونے سے سجائی جاتی ہے اس مندر کی سالانہ کمائی ٹیٹھ سو سے دو سو کروڑ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پانچ دھے کھانے بھی ہیں جہاں بے شمار سمپتی ہے لیکن انہیں آج تک کھولا نہیں گیا ہے پانچ سائی مندر شرڈی ناسک سائی بابا کے بھکت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ہر دھرم کے لوگ انہیں مانتے ہیں اور ان کی بھکتی میں لین رہتے ہیں یہ مندر اسی شرڈی میں ستے تھے جہاں سائی بابا نے اپنا جیون بیعتید کیا تھا اور اپنے چمتکاروں اور دیارہوں سے لوگوں کی سہایتہ کی تھی سائی بابا جس سنگھ آسن پر بیٹھتے ہیں صرف وہی 94 کلو سونے سے بنا ہے اور اس کی قیمت 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سائی بابا ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ میں 1800 کروڑ روپے 383 کلو سونہ 4500 کلو چاندی اور کافی سنکھیا میں ویدیشی مدرہ بھی ہے یہاں کی سالانہ کمائی 320 کروڑ روپے کے لگ بھک ہے اب یار اس سب کے بعد یہ مندر اس لسٹ کا حق دار کیسے نام اور سائی بابا کے سبھی بھکتوں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا 4. شری ویشنو دیوی جمہور زمین سے 500 فیڈو پر لاکھوں سال پراشین گفہ میں بنا یہ مندر دیوی ویشنوی کو سمر پتے ہیں ہندو پورانک قدھاؤ میں اسے بہت زیادہ مہت وکرمستان مانا گیا ہے اور یہی قرن ہے کہ اس راستے کی تمام دکتوں کے باوجود یہاں ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں ماتا کے بھاکت آتے ہیں اس مندر میں ہر سال 500 کروڑ تک دان دیا جاتا ہے تو دوستو ذرا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون ماتر شری ویشنو دیوی کے دربار میں گیا ہے 3. گروور یپن مندر گرووریور کیرلا کیرل کے گرووریور میں ستھیت یہ مندر بھگوان کرشن کا ہے اور اسے دکشن کی دوارکہ بھی گیتے ہیں یہاں بھگوان کرشن کو ان کے بال روپ میں پوجا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں کچھ چمب کیے شکتیاں ہیں جس کے کارن یہاں آنے والے ہر ویکتی کو سکون کی انبھوتی ہوتی ہے یہاں ہر دن 50,000 لوگ جاتے ہیں اور یہاں کی کل سمپتی قریب 2500 کروڑ روپے ہے 2. تیروپتی بھالا جی آندھر پردیش دسویں شتابتی میں بنا شریف اینکٹیشور سوامی تیروپتی بھالا جی مندر بھگوان ویشنو کو سمرپت ہے اور یہ بھارت ہی نہیں ویشنو کے سب سے بڑے اور امیر مندروں میں گنا جاتا ہے یہاں ہر دن قریب 30,000 لوگ آتے ہیں اور تیوہار کے سمیں تو یہ آنکڑا 5,000,000 کو پار کر دیتا ہے یہاں بہت سے لوگ اپنے بالوں کو بھی دھان کر دیتے ہیں جنہیں بعد میں بیچ دیا جاتا ہے کل ملا کر اس مندر کی سالانہ کمائی 6500 کروڑ کے قریب ہے اور کل سمپتی 37,000 کروڑ کے زیادہ ہے آپ کو جان کر یقین نہیں ہوگا کہ یہاں ہر سال 3,000 کلو سے زیادہ تو سونا ہی دان دیا جاتا ہے آخر بھگوان تیرپتی کی مہی مہی اتنی ہے 1. پدمنبھا سوامی مندر کیرل کیرل کے تیروانی تپرم میں بنا یہ مندر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی منروم اس کا اتحاس بھی ہے اس مندر کی کہانیاں پرانوں سے جڑی ہیں اور یہی باد اس کی پرانچینطہ پر مہر لگاتی ہے یہ بھارت کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے امیر مندر ہے کچھ سالوں پہلے جب اس مندر کے چھے میں سے پانچ تیہ کھانے کھولے گئے تو اس میں سے ایک لاکھ کروڑ کا خزانہ ملا تھا جس میں سونے کے آبھوشن، پراشین مورتیاں، ہیرے موتی اور نا جانے کیا کیا نکلا تھا یہاں ملی مہا وشنو کی مورتی ہی پانچ سو کروڑ سے زیادہ قیمتی ہے تو دوستو یہ تھے بھارت کے دس سب سے امیر مندر آپ ان میں سے کون کون سے مندر میں جا چکے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بھارت کے دیہاز اور سنسکریتی سے جوڑے کئی سارے ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلافت ہیں انہیں دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن یہ تھی جو ٹیمپل بہت امیر ہے مطلب ہر ایک ٹیمپل میں جو کہ ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں اور چیزوں میں مطلب سونا زیادہ دان کیا تھا اور یہ اینڈ میں جو دکھایا گیا ہے نا یہ کہ اللہ ورہ تو اس میں یہ تھا کہ میں نے دوکومنٹریز میں پڑھی دی کہ اس کے جو باقی جو ہے وہ تے خانے کھولی نہیں گی ایک میں ہی کھول کے اتنا سونا پڑا تھا مطلب یہ حیران کھول بہت ہی تفردستہ اور یہ جو گروہ نانک صاحب کا جو تھا تو وہ تو پاکستان میں بکل رہے ہیں گھر دوارا جو تھا تو وہ اس سے جو ہے وہ ریلیٹ کر پا رہے تھا اچھا میں یہ بھی سونا تھا کہ دنیا میں جتنا سونا ہے اس کا 20% ہوئے وہ انڈیا میں ہے بس پھر مجھے ایسا رہتے ہیں کہ پھر وہ 20% مندروں میں ہی ہوگا مندروں میں ان کا سونا بہت ہے اور ایک میں نے دوکومنٹری پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ جب 1992 میں شاید کرائسس تھا ایک ہونمی دا انڈیا میں تو اس میں جو ہے وہ سونا انڈیا سے وہ لے کر گئے تھے سویس بینک میں باہر میں ٹرانسفر کیا تھا پھر ان لوگوں نے لون لیا تھا اس پھر اچھا وہ سونا کی وجہ سونا سونا رکھ کے مطلب جیسے کچھ چیزیں رکھ تو بینک میں پھر جب اکانوی سونا لے کے بھی آئے گا کچھ لوگوں نے بہت سوال بھی اٹھائے تھے اس پر بیسکلی یہ جو ٹیمپلز کا جو سونا ہے تو اس پر بگا پھر ہوا تھا کہ شاید انہی کا سونا باہر بہت چا جا رہا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گئے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سپورٹ کریں سپورٹ کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں تو ملتے آپ کی انشاءالنے ایک سوڈیو میں تک تباکہ سپورٹ ٹیم لکھیں اور اس چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ